اٹھ جائیے بیٹا افتار کا وقت ہونے ہی والا ہے آپ ہمیشہ لیٹ ہو جاتے ہیں جلدی کیجئے بیٹا یہی کیا ہوا مہارا شہزادہ ابھی تک نہیں اٹھا امی میں اٹھی رہا تھا کہ اکنے میں آپ کی آواز آگئی جی امی بولیے بیٹا آپ ہمیشہ افتار پر لیٹ ہو جاتے ہیں آپ کی امی کو آپ سے شکایتیں آپ جلدی کر کے اٹھ جائیا کریں اور افتار کے وقت افتار کی ٹیبل پر پہلے پہنچ جائے کریں کیونکہ رمضان کا احترام بھی لازم ہے جی والد میں آئندہ اس بات کا خیال رکھوں گا سوری ابو جی بیٹا ہم بھی آپ سے یہی کہہ رہے ہیں ابو آپ لوگ چلیے میں آتا ہوں اور پھر ہم لوگ نماز پڑھنے چلیں گے چلو بیٹا افتار شروع کرو آزان ہو گئی ہے اور پھر اس کے بعد ہم لوگ نماز پڑھنے چلیں گے آپ کی والدہ نے آپ کی پسند پر یہ والی فروٹ چارٹ بنائیے کھا کے ذرا بتائیے کیسی بنی ہے امید ہے بہت ہی لازیز بنی ہوگی کھا یہ بیٹا پلیز زیادہ انتظار نہیں کرواتے رہے اس کو جی ابو جان ہاں بیٹا کھا لو اب تو بس آپ لوگ نماز پڑھنے جانا یہ کھا لو پھر اس کے بعد میں بھی کر کے کچھ کام نپٹھا لو جی بیٹا کھا لو جی بابا میں نے کھا لیا اب میں جا رہا ہوں جی آپ جائیں وضوع کرنے اس کے بعد ہم مسجد چلیں گے جی میں نے بھی کھا لیا بیگم اب میں بھی جا رہا ہوں آپ بھی گھر کے باقی کام نپٹھا لیجئے گا چلیں اللہ حافظ خدا حافظ آرام سے جائیے گا بیٹا کیا بات ہے آپ مجھے کچھ اداس لگ رہے ہیں کوئی بات ہے تو آپ مجھ سے شیئر کر لیجئے میں آپ کا والد ہوں اور اپنے والدین سے کوئی بھی بات چھپانی نہیں چاہیے گھر سے آتے میں نہ جانے مجھے کیوں لگا کیا آپ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں بیٹا میں نے آپ سے چھپایا ہے بتائیں بیٹا کیا بات ہے بیٹا بات دراصل یہ ہے کہ کل میں نے اثر کی نماز نہیں پڑھی اور میں اپنے دوستوں کے ساتھ میچ کرنے چل گئے تھا افو بڑے افسوس کی بات ہے بیٹے آپ کو ہم سے جھوٹ نہیں کہنا چاہیے تھا اور نماز تو بالکل نہیں چھوڑنی چاہیے تھی یہ آپ نے غلط کیا ایک تو آپ نے ہم سے جھوٹ بولا اور پھر نماز بھی چھوڑ دی پتہ ہی کتنا بڑا گناہ ہے چلیں اس پر آپ کو میں نماز کا ایک بیان سناتا ہوں پانچ نمازیں پڑھنے میں کتنا زور پڑھتا ہے اللہ کے واسطے پچھوڑ نماز نہ چھوڑ کسی حال میں نماز نہ چھوڑ چودہ سو انتادیس سال میں صرف ایک موقع ہے جس میں نماز چھوڑنے کا مجھے کچھ بجائش نظر آتی وہ کربلا کا میدان ہے میرے نبی کے نماز سے نے سر دے دیا نماز نے چھوڑ جی اب بجان میں سمجھ گئے موسیقی